اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ سر ہمیں رجال الغعب سے ملنا ہے دیکھو رجال الغعب جو ہوتے ہیں نا وہ اولیاء مستورین ہوتے ہیں وہ چھپے ہوتے ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتے یہاں تک کہ کسی پر ظاہر ہو جائیں یا کوئی نشان نہیں کرتے تو رجال الغعب سے متعلق میں آپ سے چند واقعات آج ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے عباد واضح ہو کہ صحابہ اور تابعین میں بھی یہ معاملہ چلتا تھا جس پر ہم پہلے بھی بات کر چوئے ہیں کہ صحابہ میں سے بھی رجال الغعب ہوئے ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے کہ حضرت حسن بصری جب بچے تھے تو سیدنا علیہ مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پرورش پاتے رہے تو فیضان فیض ملائے آلِ بیعت سے آپ نے اکثر صحابہ کی جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کی زیارت بھی کیے کیونکہ مدینہ میں پیدا ہوئے اور اپنی mid teenage years تک یعنی پندرہ سولہ سال کی عمر تک مدینہ میں ہی رہے بعد میں بصرا موو ہو گئے تو اس لیے حسن بصری کہلائے لیکن دراصل حسن مدنی ہے کیونکہ پیدائش مدینہ کی ہے اور آپ کی جو والدہ ہیں حضرت حسن بصری کی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں خدمت بجا لاتی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بصرے گئے تو حضرت حسن بصری بھی آپ کی خدمت کے لیے ساتھ رہے اور بصرے چلے گئے بعض کتابوں میں چودہ برس کی عمر بھی آتی بارال mid teens میں تھے چودہ سے سولہ سال کے درمیان کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بصرے چلے گئے اچھا آپ کی والدہ ماجدہ خیرہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کام کرتی تھی اور حضرت حسن بصری جو ہے وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پھر اس دوران میں کھیلتے تھے کیونکہ وہ سب آل بیعت کے گھر تھے تو وہ کبھی ایک گھر میں کام کر لیتی پھر ام سلمہ کے پاس کام کرتی بارہ حضرت حسن بصری ام سلمہ کے پاس ہوتے بھی دو سال سے کم عمر آپ کی تھی اور بعض اوقات آپ کی والدہ کسی کام کے لیے باہر ہوتی ہیں اور حضرت حسن بصری بھوک کی وجہ سے روتے تو اللہ کی طرف سے ایک کرامت تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ آپ انہیں اس عمر میں اپنا دودھ پلاتی ہیں اور دودھ آجاتے ہیں حضرت حسن بصری جو ہیں وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی بیٹے ہیں تو بارہ تذکرت الاولیاء کے حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک شخص ہوا کرتا جس کا نام تھا ابو عمر جو حافظ قرآن تھا ایک محفل میں بیٹھا تھا کہ اس کی نظر ایک بڑے ہی خوبصورت لڑکے کے چہرے پر پڑی اور اس کی نظر میں خیانت آگئی اور اس خیانت کے آنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کریم جو اسے الحمد سے وناستگیات تھا ذہن سے محف ہو گیا کہ گویا اسے قرآن پاک حفظی نہیں ہے اب آپ اس سے اندازہ کریں اس لیے بزرگان دین یہی کہتے ہیں جب تم گناہ کرتے ہو خاص کر کے بدنظری کرتے ہو تو تمہارے نمازوں کی لذتیں جو ہیں وہ سلب ہو جاتی قرآن کریم کے حلاوت سلب ہو جاتی ہے اور جب تم نگاہ سے یہ بدنگاہی کرتے ہو تو قرآن تمہارے دلوں سے نکلتا رہتا تو یہ بات یاد رکھنا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو گے تو تمہاری عبادتوں میں لذتیں بڑھ جائیں اور جہاں تمہاری نگاہوں میں خیانت آئی اور خائن ہوئے وہ عبادتوں کی لذت کھوتے چلے جاؤ تو ایک لمحے کو یہ خیانت آئی اور قرآن سلب ہو گیا ابو عمر بڑے بے قرار ہوئے استغفار کیا نوافل ادا کیے آہوزاری کی مگر بات نہ بنی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا حج سے فارغ ہو کر مسجد خیف میں چلے جانا اور یہ مسجد خیف آپ میں وہ لوگ جو گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ مکہ معظمہ میں اب منہ میں یہ جو چھوٹا جمرہ ہے اس کے قریب ہی ہے مسجد خیف حج کے لئے جاتے ہیں تو وہاں جانا ہوتا ہے بارہ تو وہاں تم چلے جانا اور وہاں پر جا کر جو ہے مسجد کے محراب میں دو بزرگ تمہیں ملیں گے جو وہاں تشریف فرماؤں گے اور ان کے ارد گرد لوگوں کا حلقہ ہو جب لوگ چلے جائیں تو ان میں سے جو بھی تمہیں وہاں مل جائے ان دو بزرگوں میں سے ان سے دعا کی التجا کرنا ابو عمر کہتے ہیں میں مسجد خیف پہنچا وہاں کے کونے میں جا کے بیٹھ گیا تو دیکھتا ہوں کہ ایک محراب میں ایک بزرگ تشریف فرما تھے اور نشانی تھی کہ دو بزرگ ہوں گے اور آپ کے ارد گرد لوگوں کا حجوم بھی تھا چند لمحے گزرے کہ ایک اور بزرگ وہاں تشریف لے آئے تو وہ نشانی پوری ہو گئے کہ دو بزرگ ہوں گے سلام و کلام ہوا اور اس کے بعد جو بعد میں آئے تھے نا بزرگ وہ اٹھ کے چلے گئے اور لوگ بھی جانے لگے تو جب وہ ایک بزرگ جو پہلے سے محراب میں بیٹھے تھے وہ اکیلے رہ گئے تو ابو عمر کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس جا کے بیٹھ گیا اپنا سارا حال آپ کو بیان کیا اور کہا کہ میرے لئے دعا کر دیجئے تو انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ابو عمر کو ایک نظر دیکھا تو سارا قرآن ابو عمر کے ذہن میں واپس آ گیا ابو عمر کے فرماتے ہیں کہ میں خوشی سے ان کے قدموں میں گر پڑا انہوں نے پوچھا بتاؤ میرے بارے میں تمہیں کس نے بتایا کیونکہ یہ کون تھے یہ ان لوگوں میں سے تھے جو اولیاء مستورین تھے چھپے ہوئے لوگوں میں سے تھے رجال الغیب میں سے تھے کہ عام لوگ ان کے بارے میں جانتے نہیں تھے کہ ان کا کیا مقام تو ابو عمر نے کہتے ہیں کہ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے آپ کے بارے میں حضرت خوجہ حسن بصری نے بتایا تو کہنے لگے ہائے حسن بصری تو نے ہمارا راز فاش کر دیا بیٹھ جا ابو عمر ہم بھی اب اس کے رازوں کو فاش کریں پھر فرمایا تم یہاں مسجد میں بیٹھے تھے تم نے دیکھا کہ مجلس میں میں تھا میرے اردگرد لوگ تھے پھر تم نے دیکھا کہ ایک بزرگ آئے اور وہ چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد باقی لوگ بھی چلے گئے خبر بھی ہے وہ جو بزرگ بعد میں آئے تھے وہ کون تھے تو کہنے لگے ابو عمر کہ میں تو نہیں جانتا کہا وہ حسن بصری تھے مگر عام لباس جو بصرے میں پہنتے ہیں اس سے ہٹ کر یہاں خاص لباس پہن کر آئے تھے تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے وہ بصرے میں نماز زہر پڑھ کر ہر روز ہمارے پاس آتے ہیں مکہ چند باتیں کرتے ہیں پھر عصر کی نماز بصرے میں جا کے ادا کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ بصرے سے مکہ اتنی تھوڑی سی دیر میں آیا جایا نہیں جے ہو سکتا لیکن آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ فاصلوں کا تیہ کرنا تیہ مکانی اولیاء مستورین کیلئے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں ایک واقعہ ہے بلقیس ایک ملکہ کا جو یمن میں تھی اور فلسطین کے علاقے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں موجود لوگوں سے کہا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت یہاں تک لے آئے جن اپنی قوت و طاقت کی بنا پہ کہنے لگا کہ مجھے ابھی جانے کی اجازت دے شام دک لے آؤں گا لیکن ایک رجال غیب بھی وہاں موجود تھا اس نے کہا کہ پلق جھپکنے میں لے آؤں گا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ وہ تیہ مکانی کر سکتا تھا جب وہ اوبجیکس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اللہ کے حکم سے موف کر سکتا تھا تو خود کا آنا جانا تو کھوئی بڑی بات ہی نہیں ایک شخص دوسری چیزوں کو ٹرانسپورٹ کر سکتا ہو تو اپنی ذات کو لے کے جانا اس کے لئے کیا بڑی بات ہوگی تو یہی وہ تیہ مکانی اور تیہ زمانی کے بارے میں ہم نے جب بات کی تھی کہ کئی ہزار میل کا جو سفر ہے وہ ان کے لئے ایک پلق جھپک میں تیہ ہو جاتا ہے وہ روحانی قوتیں ہوتی ہیں جو اپنے اوہ اعلی مقام پر ہوتی ہیں اور وہ کہیں بیٹھے کہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور صحابہ اکرام میں بھی ہم جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں مدینے میں خدبہ دیکھ رہے ہیں اور وہاں جو جنگ ہو رہی ہے اس کے حالات بتا رہے ہیں تو اس لئے انہوں نے کہا کہ حسن بسری یہاں آئے تھے اور یہ ان کا معاملہ ہے اور پھر سنو حسن بسری کے ہوتے ہوئے ہماری کیا حیثیت ہے مگر وہ ان کا عدب تھا کہ ہم نے آپ کی مشکل آسان کر دی لیکن یاد رکھو اب ہمارے پاس آنے کی تمہیں حاجت نہیں ہے تو بارال وہ بزرگ کہتے ہیں یہ صحابہ اکرام یہ تابعین دراصل رجال الغعیب تھے مگر وہ اظہار نہیں کرتے تھے اپنا نام اور اپنا مقام چھپا کے رکھتے تھے اور یہی رجال الغعیب کا طریقہ اکار ہوتا ہے اسی وجہ سے ان تک پہنچنا مشکل ہو جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا حضرت ابن عربی کے پیر و مرشد شیخ ابو مدین مالکی رحمت اللہ علیہ المغرب کے مشائق میں سے ہیں المغرب یعنی مروکو حضرت جامی نے نفخات الانس میں لکھا ہے کہ صاحب کشف الغنون شیخ عبد الرحمن بدوی نے ان کا ذکر اپنی کتابوں میں بڑی تفصیل سے کیا ہے اور ان کی وفات 594 ہجری میں لکھی ہے ابن عربی ابو مدین کو رجال الغعیب میں یا رجال الغعیب میں شمار کرتے ہیں اور آپ ان سے معرفہ الہیہ حاصل کیا تھا اور ابن عربی نے ابو مدین کے علاوہ دس دوسرے رجال الغعیب سے بھی ملاقات کی تھی وہ فرماتے ہیں کہ کائناتِ ارضی میں دس رجال الغعیب خصوصی مقامات رکھتے ہیں ان سے کم و بیش نہیں ہوتے وہ اولیاءِ مستورین میں سے ہوتے ہیں چھپے ہوئے اولیاء میں سے ہوتے ہیں اولیاءِ ظاہرین میں سے نہیں ہوتے ان کا جاننا کہ یہ کون ہیں یا ان سے ملاقات کرنا یہ نہایت ہی مشکل ہے کیونکہ یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا عام آدمیوں کی طرح ہوتے ہیں لیکن آپ خبر نہیں رکھتے کہ یہ کون اللہ نے انہیں زمین و آسمان کے خفیہ مقامات پر چھپا رکھا ہے یہ کامل اہلِ خوشو حضرات میں سے ہیں تجلی الرحمن کے احوال پر متواتر غلبہ رکھتی ہیں قرآن پاک میں ان کا ذکر کچھ ان الفاظ میں سولہِ طاہا میں آتا ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا هَمْسَا یہ لوگ ہمیشہ نرم گفتگو کرتے ہیں نرم خو ہوتے ہیں اور آہستہ بات کرتے ہیں پھر وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَغْضِهَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا یہ لوگ عباد الرحمن ہیں ہمیشہ آرام اور آہستہ آہستہ چلتے ہیں یہ لوگ خدا کے سوا کسی سے راز و نیاز کا اظہار نہیں کرتے اور اللہ کے سوا کسی چیز پر نظر نہیں رکھتے اور جاہلوں کو نظر انداز کر کے نکل جاتے ہیں ابن عربی نے ان تمام تفصیلات کو فتوحات مکیہ کی جلد نمبر دوم میں ذکر کیا ہے انشاءاللہ تعالی رجال غیب سے متعلق کچھ اور تفصیلات اگلے درس میں لیکن یہ آپ کے اس سوال کا جواب تھا کیونکہ یہ اولیاء مستورین ہوتے ہیں یہاں تک کہ کوئی اولیاء مستورین میں سے ان کی نشان دہی کر دے عام لوگوں کے لئے ان تک رسائی ان تک پہنچ ان سے ملاقات ان کا جاننا بہت ہی مشکل عمر ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکتہ دونٹ فرگتہ لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب سید سات قادری